پغدار شریف میں ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ مسجد جب اس نے سنا جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے اس نے اعلان کیا کہ کوئی مسجد نہیں بنائے گا پوری مسجد میں ہی تعمیر کراؤں گا بناو گا اعلان کیا کوئی ایک ایپ نہیں لگائے گا لیکن ایک لکڑ ہارا تھا غریب انسان تھا ترب رہا تھا میرے پیسے کی ایک ایک مسجد میں لگ جاتی لیکن بادشاہ کا اعلان تھا ترب اس کی پڑھتی گئی اس کا پڑھتا گیا لکڑیاں کارلاتا ہے لکڑیوں کو بیزتا ہے اس سے ایک ایٹ خریدتا ہے پھر جنگل جاتا ہے پھر لکڑیاں کارلاتا ہے اور اس گھٹے میں اپنی ایٹ کو بانتا ہے اور مسجد کی راستے سے گزرتا ہے وہی ڈھوکر کھاتا ہے لکڑیاں گرتی ہیں وہ پکھرتی ہیں ان لکڑیوں سے اپنی ایک پیسے سے خریجی ہوئی ایٹ نکالتا ہے اور مسجد کی ایٹوں میں سرکا دیتا ہے بادشاہ خواب دیتا دیکھتا ہے کہ جنت ہے جنت میں محل ہے اور محل پر اس کا نام لکھا ہوا ہے اسی کے برابر میں اتنا ہی بڑا محل ہے جس پر اس کے اس شہر کے غریب انسان کا نام لکھا ہے اس نے کہا میں نے تو مسجد بنائی ہے پوری اس لیے میرا نام تو ہے لکھا ہوا میرے آقا نے فرمایا ہے لیکن اس شخص نے کونسا کام کیا ہے اس کو بلائے آگیا بلانے کے بعد میں کہا بتاؤ تمہارا کونسا ایسا عمل ہے اتنا ہی بڑا محل جنت میں میں نے تمہارا دیکھ لی جس پر تمہارا نام لکھا ہوا تھا شہر کا سب سے غریب انسان تھا لکڑیاں پیس پراتا کاٹ کر کتنا غریب ہوگا اس نے کہا میرا دل تڑپ رہا تھا آپ کا علاقہ تھا کوئی ایک پیسہ نہیں لگائے گا لیکن دل تھا میرا تڑپ رہا تھا اور میں نے لکڑیاں بیچی بیچ کر عید خریدی وہ ایک عید میں نے مسجد کی ٹو میں سرکھائی سوچے کتنا بلائی نام ہے قسم خدا کی جن کا پیسہ جس کی دولت مسجد میں لگ جاتی ہے آپ کے یہ گونری دان کی جو مسجد چندہ کرنے کھڑا ہی ہوا ہوں اور نہ مجھ سے کسی نے کہا کہا نہیں ہے مجھ سے لیکن میں نے دل نے احساس کیا کئی سال سے آ رہا ہوں ایک سال میں مسجد پوری کھڑی ہو جانا چاہیے اس کی تو چھت بھی گوارہ بننا ہے اینی سمجھ رہے نام حضرات اور تمہارے گھر میں لگنے والی ایٹوں کا حساب کل تمہیں دینا ہو مسجد میں ایک ایٹ آپ کے پیسے کی لگ گئی قسم خدا کی وہ ایک ایٹ آپ کو جنب میں لے جا کر یہ دم لے اس سے آسان فرماتے ہیں مکان تو بنا رہا ہے بسیں گے دوسرے حساب تجھ کو دینا ہوگا شیخ صادی فرماتے ہیں قبر میں جانے سے پہلے اپنا سامان اپنی قبر میں پہنچا دو ضرور نہیں تمہاری اولادیں گو پہ سامان پہنچائیں بھی یا نہ پہنچائیں اور اپنی اولادوں کے لیے کرتے ہیں نہ حرام نہ حلال نہ حرام دیکھتے مسجد بننا ہے یہ دس دن کی بات ہے اگر دیوانیں کھڑے ہو جائیں اگر ایک پہیر اصارے لوگ گوشت نہ تھا اس کا پہنچائیں تو مجھے بات ہے بات ہے بات ہے بات ہے دو سو چالیس کو پہل دو سو کو گوشت نہیں بہت ہے بات ہے ٹیم ہو گیا میرا یہ بہت ضروری کام دو ہے بات ہے تمہاری سیہر کیلے تم بھی پڑھو گے اب تو مجھے ٹیم کم لے اب آئیے میں بڑے عدد میرے بہت قریبی دوست ہیں میرے بھائی ہوگا بڑی محنتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ امام تر کمیٹی کے حضرات لیکن یہ مسجد کا جو ایسی بات ہے ہر شخص کو اپنے دل میں پسا کر ہی لے جائے آنے والے سال میں جب جلسہ ہو تو پوری مسجد آنے والے علماء شورا کو کمپلیٹ دکھنے جائے اللہ اس پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب آئیے حضرات میں بڑے عدد کے ساتھ ملکہ ہندوستان کا بہتی قیمتی لہجہ اور بہتی عظیم خطیب شہنشاہی خطابت مبلے کے سنیت حضرت لامہ مولانا امتیاز برکاتی صاحب جن کا تعلق زلہ سنگھل کی سرزنگ ماشاءاللہ لیکن حضرت سنگھل سے تعلق رہتے ہیں آئیے خیر مقدم نارے تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کریں اور پلت بھنبا سے نارے کا جواب دیں نارے تکبیر سارے لوگ ذرا ہونچی آواز میں جواب دیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے خوزیت مسلکِ عالی حضرت خیزانِ شہجی خیزانِ سرطار مفتی آزمے ہیں سرزمینِ گونری دار نارے تکبیر نارے رسالت جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے اچھاتا گھر کی یاد بجھانے میں مرتے ہم افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے ہم زندگی کا بہت 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 ب